بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لئے میں ایسے وارن بولوں گا وارن ہے حقیقت بات ہے کیسی وارن میں آپ کو شورٹ سی مثال دے دیتا ہوں شورٹ سی آپ باہر کہیں کا چھوڑ دیں باہر کہیں کا چھوڑ دیں آپ مکہ المکرمہ میں گئے ہوئے یا مدینہ شریف مدینہ المنورہ میں گئے ہوئے ہیں میرا دوست خود کا اور یہ ہنڈر پرسنٹ کنفرم بات ہے طائف میں ہم رہتے تھے جدہ سے سفر کیا اس نے یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اسی سے ریلیٹڈ ہے تمام پردیسیوں کے لئے انفرمیشن ملی ہے طائف میں ہم رہتے تھے جدہ سے وہ سفر کر رہا تھا جدہ سے ڈیکٹس طائف کا قرآہ زیادہ تھا جدہ سے مکہ پندرہ ریال بیس ریال وہاں سے بیس پچیس ریال طائف اور سیدھا وہ ساٹھ ستر ریال لے لیتے تھے تو وہ اس نے پندرہ ریال دیے ٹیکسی والے کو با مکہ سے اور سیدھا مکہ کر اتر گیا بھائی حرم شریف سہن کے نیچے ٹیکسی والے نے اتار دیا سیڑھی اوپر گیا حرم شریف میں وضو کیا نماز کا ٹائم تھا نماز بھی پڑھ لی سیدھا نکلے اس طرف سے باب السلام کی طرف باب السلام جنت المواللہ کی طرف ڈیک سائن پر آپ کو پتا ہے جو پردیسی بھائی جاتے جاتے ہیں اگر وہاں پر ہو تو مجھے پردیسی بھائی جاتے ہیں تو برہ برسلام نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ان کے لئے دکھا رہا ہوں جو باب السلام یا اس طرف کہیں رہتے ہیں یا تائف میں رہتے ہیں تو مجھے اس نمبر کے اوپر وہاں کی ویڈیو بھی شیئر کر سکتے ہیں اچھا جی وہ باب السلام کے طرف پہنچا وہاں سے اس نے ٹیکسی لینی تھی تائف کے لیے تو بولتا ہے باب السلام سے پہلے مجھے شبتر نے رکھ لیا میں موبیل پر ایسے دیکھتا جا رہا ہوں اپنا تو مجھ سے موبیل لے لیا موبیل لینے کے بعد اس نے میرا موبیل چیک کرنا شروع کر دیا ابھی سارا میرا موبیل چیک کیا اور اس کے بعد مجھے موبیل بولا کندھر جا رہا ہے میں نے بولا بھی تائف جا رہا ہوں اکامہ دیکھا جاؤ جاؤ بات صرف آپ کو بتانے کا دیمان میں بھائی کی کالے بھی آئی جا رہی ہیں اچھا یہ بات صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایسے چھوٹے چھوٹے چیزوں کے اوپر ہماری بھائی اکثر بھائی پکڑے جاتے ہیں کوئی بھی کسی کسی تک کی چھوٹی موٹی میسٹک کر دی جیسا کہ یہ نیوز آپ کے ساتھ یہ جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تمام پردیشوں کے لیے اے ہمی جی میں یہ بولوں گا دیکھیں آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہوں گے فیس بک ٹویکٹر انسٹا آپ بہت سے بھائی میرے بہت سے کیا سبھی بھائی ایسے ویڈیو بنا کر شیئر بھی کرتے ہیں جی بھائی ٹک ٹوک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بک کے اوپر وغیدہ اپنی ویڈیو لگاتے ہیں چاہے اپنی چاہے بیک کیمرے سے کہیں گئی بھی آپ نے کسی بھی سوشل میڈیا پریٹ فارم کے اوپر کوئی بھی ایسی پوسٹ نہیں لگانی ہے آپ کو پتا ہے فلسطین اسرائیل کا مسئلہ یعنی کہ فلسطین مسلمانوں کا تمام مسلمان فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں خود محمد بن سلمان بھی فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں بھائی سعودری بھی مکڈونر کی طرف سے ساڑھے پانچ لاکھ ساری ڈالر کے راؤنڈ میں فلسطین کی مدد بھی کی گئی ہے اور یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا تھا دیکھیں سعودری بھی فلسطین کی سپورٹ کر رہا کیوں بھائی سبھی مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں بھی فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہوں لیکن آپ سعودری میں بھیٹ کر رہا ہوں اگر کسی سوشل میڈیا پلی فارم کے اوپر ایسے ویڈیو لگانا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ میں بولنا شروع کر دیتے ہیں فلسطین تو زندہ باد اسرائیل مردہ باد اسرائیل کو کاٹ دیں گے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے بھائی یہ نمت لگائیے گا آپ فلسطین کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسرائیل کو فلسطین کی سپورٹ کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو لے کر اگر آپ حد سے زیادہ تجاوز کریں گے تو پھر سعودی ریویہ میں آپ کی پکڑ ہوگی کیوں آپ اس چیز کے اوپر نہیں کہ آپ فلسطین کی سپورٹ کر رہے ہیں نہیں 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 اس چیز کے اوپر کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر نیگٹیوز پھلا رہے ہیں یعنی کہ کچھ ایسے خارمفل ایسے مار یہ وہ ایسے کچھ آپ میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو جو کہ اچھا نہیں ہے تو آپ فلسطین کی سپورٹ کریں بلکل کریں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر بھی کریں مثال کا طور پر فلسطین میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جو زیادتی بغیرہ ہو رہی ہیں اس کی بھائی مضمت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اسرائیل غلط کر رہا ہے بلکل غلط کر رہا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن اس چیز کے اوپر زیادہ اس چیز کو بہاؤ دینا اس سے گھریز کیجئے گا ورنہ بھائی لمبی جیل اور بعد میں ڈی پورٹ والا مسئلہ ہو جائے گا